میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگ کو پسند ہے تو ضروری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو ضروری سبسکرائب کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسف کچن کلیکشن اللہ باقصی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و معن میں رکھے اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ریسپی کا تو آج بنیں گا بہت ہی ایزی بریک فاسٹ تو ضروری ویڈیو کو انتقواج کریں تو جی دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے میڈیوم سائز کے دو علو لے لیے ہیں بوائل کرنے کے بعد ہم نے ان کو یہاں پہ گریٹ کر لیا ہے گریٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نے شامل کر دی ہیں سبز مرچ ایک عدد یا دو اپنے ٹیس کے حساب سے آپ شامل کر سکتے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے یہاں پہ کش کی ہوئی گاجر شامل کی ہے اور گاجر کے ساتھ ہی چوب کیا ہوا ہم نے یہاں پہ پیاز شامل کر دی ہے وہ بھی ٹو ٹیبل سپون کے قریب شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب ہی یہاں پہ شامل کر دیں پیاز یا لیسن کا سبز حساب کو مل جائے تو اس کو باری کٹ کر کے شامل کر دیں میں نے یہاں پہ تھوڑا سا شامل کیا ہے اور اس کے بعد زیرہ شامل کیا ہے تقریباً ٹو سے ٹری پینچ اور لال مرچ دادر جو ہوتی ہے اس کو شامل کر دیا یہاں پہ ٹیسٹ کے حساب سے اور خوشک دھنیا شامل کیا ہے ون ٹیپل سپون اور اس میں شامل کیا ہے میں نے یہاں پہ پودینے کے کچھ پتے بالکل فریش تھے وہ میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے اور اس کے بعد دھنیا شامل کریں گے ان میں سے اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اس کو سکیب بھی کر سکتے ہیں اور نمک جو ہم نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہاں پہ شامل کیا ہے اور اس کے بعد شامل کریں گے اس میں ایک انڈا تو جتنا میں نے یہاں پہ آٹا لینا ہے اس کے حساب سے یہاں پہ ایک انڈا کافی ہے تو آپ جتنا مکسٹر بنائیں اس کے حساب سے آپ زیادہ چیزوں کی مقدار کو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں نارمنل چائے والا کپ جو ہے وہ یہاں پہ ایک مینے بھر کے آٹے کا شامل کر دیا ہے چاند کر اس ریسیپی کو بنانے کے لیے آپ لوگ میدے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا صرف آٹے کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ آٹا یا میدہ دونوں کو ملا کر بھی اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہو یا جو آپ کے پاس موجود ہو آپ اسی سے اس کو بنائیں اور مقدار میں زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو انہی چیزوں کی قوائنٹیٹی کو آپ جو ہے وہ دگ نہ کر سکتے ہیں اب ہم نے پہلے اس کو ایسی مکس کیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس پہ پانی شامل کریں گے تو پانی کی جگہ آپ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ریسیپی میں تو میں نے یہاں پہ پانی ہی استعمال کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح کر رکھنا ہے تو یہ دیکھیں مشہاللہ سے ریڈی ہو جکا ہے ہمارا بیٹر یہاں پہ اس کو ریسٹ وغیرہ ہم نے بالکل نہیں دینا تو بس اتنا سا ٹائم ہی لگے گا کہ جتنی دیر میں ہم پین وغیرہ رکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں پین ہم نے رکھ دیا ہے اس کو ہلکا سا ہم نے بھی گرم کیا ہے اور اس کو پہلے آپ نے تھوڑا سا گی لگا کے گریس کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ کوئی بھی ڈیپ تھوڑا جو چمچ ہوتا ہے اس کو بھر کے آپ یہاں پہ ڈال دیں پین میں اور دیکھیں پین جو ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اگر زیادہ گرم ہوگا تو اس بیٹر کو ہمیں جو ہے اس طرح سے پھیلانے میں تھوڑی مشکل ہوگی بلکہ وہ پھیلے گا نہیں فوراں سے پکنا شروع ہو جائے گا تو جی یہ دیکھیں بہت ہلکا سا جو ہے گرم ہو تو اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے اس میزک کو جو بھی ہم نے ریڈی کیا ہے کوئی بھی ڈیپ سپون لے کے آپ اس کی مدد سے اس کو بھر کے یہاں پہ شامل کر دیں اور اس کو ہلکا سا کسی سپیچولے کی مدد سے پھیلا لیں یا پین کو ہی گھما کے آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں تو ایک سائیڈ سے ریڈی ہو جائے تو پھر ہم اس کی سائیڈ پلٹیں گے تو پلٹنا بہت ہی آسان ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہا دیکھا ہے آپ لوگوں نے تو گھی جو ہے تھوڑا سا ہم اس کی سائیڈوں پہ اور لگا دیں گے تاکہ گھی جو ہے سارے اس پراتھے کو آپ پراتھا کہہ سکتے ہیں اس کو تو اچھے سے لگ جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ گھی میں نے بھی لگا دیا ہے اور اگر تھوڑا کم ہوگا تو ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ دوبارہ سے لگا لیں گے فلیم جو ہے وہ ہم نے میڈیم سی رکھنی ہے تاکہ یہ جلے نہیں ایک دام سے اور یہ بہت اچھے سے پکے اور کرسپی بھی ہو تو یہاں تک اگر آپ لوگ میری ویڈیو واش کر چکے ہیں تو ضرور ویڈیو کو انتاک واش کریں بینہ سکپ کیے اور لائک انڈ شیئر بھی ضرور کیا کریں تو یہ دیکھیں آپ اس کو پراتھے کی طرح ہاتھ سے بھی گھما سکتے ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں اگر اس کی دوسری سائیڈ تھوڑی پک گئی ہے یا تھوڑی کمی ہے تو ہم اس کو ایک سے تھوڑی دیر جو ہے وہ ہم اور پکا لیں گے تو بھی اس کی سائیڈ پلٹیں گے بلکل بھی مشکل نہیں اس کو پلٹنا اور اگر آپ لوگوں سے نہیں پلٹا جارہا تو کسی آپ پلیٹ کے اوپر رکھے اس کو پلٹ کے اس کو دوبارہ سے آپ رکھ سکتے ہیں اندر اس کے اور دوسری سائیڈ کو پکا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پہ بھی ہلکا سا گی میں نے لگا دیا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق اور ضرورت کے مطابق گھی جو ہے اس کو کم یا زیادہ لگا سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو دیسی گی بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر دیسی گی لگانا ہو تو اس کو آپ پھر سمپلی ایسے ہی پکانے کے بعد بعد میں اس کو گی لگائے اس طرح سے جب ہم پلیٹ میں اس کو رکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے یہ پراتھے جو ہیں وہ اتنے بیٹر سے ریڈی کر لیا ہے تو بالکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ کھائے بھی جا چکے ہیں اس میں سے اور باقی یہاں پہ صرف اتنے ہی بچے ہیں تو میری آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی کوشش اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ویڈیو کی فائنل لک آپ لوگ دیکھ چکے ہیں یہاں پہ بہت ہی مزے کی اور کرسپی یہ بنی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ